سینہ کی اور سے پریجنوں کو دس دس لاکھ معافضے کا اعلان کیا گیا ہے تین نومبر کی رات مجھے کشمیر کے بڑھگام زلے میں چیکنگ کے دوران سینہ کی گولی باری میں دو یوک پارے گئے تھے دو زکمی ہو گئے تھے اور اب سینہ نے اپنی گلتی قبول کر لی ہے بڑھگام فائرنگ معاملے میں یہ بات سامنے آگئی ہے کہ دونوں چھاتر بے قصور تھے اور سینہ نے مرتق کے پریجنوں کو دس دس لاکھ روپے معافضہ دینے کا اعلان ہی کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی طرف سے پہلے ہی اس پورے معاملے میں جاج کی بات کہی گئی تھی خود رکشہ منطری نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پورے معاملے کی جاج ہوگی اور انجام تک پہنچا جائے گا تو بہت ہی مہتپون یہ گھٹنا کرم اور فوج نے اب یہ بات خود کہی ہے یہ بات قبولی گئی ہے کہ ہاں دونوں چھاتر بے قصور تھے اور غلطی سے نے گولی لگی اور اس وجہ سے ان کی جان گئی ہے اور ایسے مفصنہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مرتق کے جو پریجن ہیں ان کے ناتے رشتے دار ہیں انہیں دس دس لاکھ روپے معافضہ دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پھر سے بڑگام کا یہ پورا باملہ جبیر کا جہاں فائرنگ کے دورہ دو نوجوانوں کی موت ہو گئی تھی ساتھ اگر 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 ناجو پر ایسے مقات ڈا ایسے مصر수가 ہے igے ではavenیachi拿 adtern ہوجتام howls حال 혹시 حال کرد گا اس کی محال نجreek ڈا ابین بے اکر ایک دیل سلام علیمی باقید تو بڑی خبر یہ ہے فوج کی طرف سے خود یہ بات قبولی گئی ہے کہ ہاں غلطی ہوئی تھی دو چھاتروں کی جو بہت ہوئی تھی وہ غلطی کا نتیجہ ایسے میں افسینا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرتا کے پریجنوں کو دس دس لاکھ روپے دیے جائیں گے ہمارے ساتھ آسیب سحاف ہمارے صحیحوں کی اس وقت جوڑ ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ آسیب بہت ہی مہتپون ہے افسینا خود یہ بات قبول کر رہی ہے جو بلکل اخلیش دیر آئیت درست آئیت اس کو کہیں گے کیونکہ جس پرکار سے یہ پورا گھٹنا کرم ہوا تھا تو پہلے دن ہی یہ سپشٹ ہو رہا تھا کہ یہ آرمی کی بلکل گلتی ہے اور جو یوک مارے گئے ہیں بلکل سیلین ہے چھاتر ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے سرکار کی طرف سے بھی اس میں جو ہے کیندرے سرکار اور راجی سرکار دونوں کی طرف سے انکوئیری بھی تھی کیندرے سرکار کے کہنے پر جو ہے پرشاستان دوارہ پہلے ہی انکوئیری پوری کر گئی تھی انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ چھاتر جو ہے ان کی کوئی ضلطی نہیں تھی اور سینا کی بائرنگ میں دو بے کسور یوک مارے گئے اس کے بعد سینا نے کوٹ آف انکوئیری کا آرڈر کیا تھا انہوں نے جو سولہ کے سولہ آرمی جوان جو اس معاملے میں جن پر معاملہ چڑ رہا تھا ان کو اٹیج کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع بھی کر دی تھی انکوئیری شروع کر دی تھی لیکن آج سینا کے جو عالی عدیقاری ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے نہ کہوں نے اپنی ضلطی قبولی بلکہ جو مرکتے ہیں ان کے لئے معاوضے کا بھی اعلان کیا آسیل سحاف ہم دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ کیا تھا تین نومبر کو جوانوں کی گولی سے دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی شرنگر میں آتنکیوں کو پکڑنے کے لئے سینا نے بقاعدہ وہاں پر ناکے بندی کی تھی تلاشی کے دوران ہی جوانوں نے کار پر فائرنگ کی تھی کار میں سوار تھے شرنگر کے چار ناگرک جن میں سے دو کی جان چلی گئی تھی فائرنگ میں دو کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اور ایسے میں کئی سوال کھڑے ہوئے تھے ستانیے لوگوں کا گصہ بھی دیکھنے کو ملا تھا یہ پورا معاملہ جو ہے آصف اس نے سیاسی رنگ بھی لیا تھا ہم نے دیکھا تھا بلکل اخلیش کیونکہ راجعہ میں ابھی چناوی ماحول ہے چناو اناو سوچ کے ہے اور جو مکشدارہ کی پاکیاں ہیں جو سبتہ میں کوئیلیشن سے لے کر نیسل کانگریس نیسل کانفرنس کانگریس یا جو وپکش کی پی ڈی پی یا بی جے پی ہے سبھی نے اس بات کی نندہ کی اور سبھی نے کوشش کی کہ اس کا جو ہے نندہ کر کے راجعہ کی فائدہ بھی اٹھا لیا جائے اس طریقے سے راجعہ کی ہوئے الگاوازی نے بھی اس کو لے کر ہرتال کی کال دیئی تھی پردرشن کی کال دی تھی پردرشن بھی ہوئے لیکن پورے معاملے میں جس تکار سے جو پانچ ہواک گاڑی میں تھے جس میں سے دو گاہروں میں دو مارے گئے ایک بچ نکلا تھا اس ان لوگوں کو ریلیف کی ضرورت تھی ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں تک پہنچنے کی ضرورتی ساتھ میں جو دوشی تھے ان کے اقداف کارروائی کی ضرورتی جو اب یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خاص کر جس پرکار سے ڈیفنس کنیسٹر نے معاملے کو لے کر جلد ہی بیان بھی دیا ٹویٹ کیا کہ وہ اس معاملے کو لے کر جو ہے انکوائری کریں گے اور جلد کریں گے اور وہ لگ رہا ہے کہ دشاہ اسی دشاہ میں جا رہا ہے پورا معاملہ بہت بہت شکریہ عاصف صحافر اس جانکاری کے لیے تو فوج نے قبول کر لیا ہے کہ بھٹگام فائرنگ ہماری غلطی تھی